ہم لوگوں نے سمارٹ سنسرز اس کے اوپر اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے اور سمارٹ سنسرز یہاں پہ ہمارے پاس مختلف ٹائپ کے سنسرز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں جو آپ لوگ اپنے پروڈیکٹس میں بھی یوز کر رہے ہیں اس لیکٹر سیریز کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کا کچھ فیڈ بیک اس طرح کہا رہا تھا کہ اس کو ہم کچھ سنسر بیس اس کے اندر ساتھ لے کے آئیں کچھ سیمولیشنز لے کے آئیں تو اس کے اوپر جو میں نے کچھ ورک آراؤنڈ کیا ہے ہم نے ڈسائیڈ یہ کیا ساتھ ہم سنسرز جو ہیں انڈسٹریل سنسرز ان کو دیکھیں گے ان کو سمجھیں گے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے کیا کیا انٹرفیسز ہیں اور جب آپ ایک سنسر لاتے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے سمارٹ سنسر کے اندر انورٹ کر سکتے ہیں سیریز کے اندر آپ کے پاس جو مختلف سنسرز ہیں دیکھیں گے سیمولیٹ کرنے کی ساتھ کوشش کریں گے ایک ہم نے ایک نیٹورک بنایا ہے کہ ہے کیا سمارٹ سنسرز ہیں کیا کہاں پر یوز ہو رہے ہیں اور کیا ان کی اپلیکیشنز ہیں کیسے ان کا کنیکٹیوٹی آنے والی جو انڈسٹریل 4.0 revolution ہے آئیوٹیز ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ہم ان کے انٹرفیسز بھی دیکھ رہے ہوں گے پروٹیسز میں جو جو سنسرز سیمولیٹ ہم پائیں گے ان سنسرز کو ہم سیمولیٹ کریں گے اور جن کو ہم نہیں کر پا رہے ہوں گے ان کو ان کے انٹرفیسز کو کم از کم ہم سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو ہم ایک ویڈیو سے شروع کرتے ہیں and that is basically from a company that makes smart senses ٹھیک ہے اور ان کا perspective بیگتے ہیں کہ کیاگلوبلہ's perspective ہے smart senses کے بارے میں اور اس سے کچھ learning کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی 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 ہے کہ جی smart sensors کوئی بھی جو production line ہے production line آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ہزاروں لاکھوں چیزیں جو ہیں وہ process ہو رہی ہیں within a day ٹھیک ہے تو اس میں اگر ایک بھی sensor آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا تو زائر سی بات ہے bottle neck آ جائے گی اور وہ bottle neck جو ہے وہ پوری کی پوری production line کو disrupt کر دے گی ٹھیک ہے سو یہاں بھی ہمارے پاس enhanced sensing diagnostics smart task efficient communication ایک پورا نیٹورک جب ہمارا smart sensors کا بن رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ایڈیشنل ہیں جو یہ data collect کر کے اسے decision making بھی کر رہے ہیں اس میں data logging بھی ہو رہی ہے اس میں enhanced sensing جیسے آپ کی sensors ہیں وہ filters کر رہے ہیں information کو غلط information اگر وہ آ رہی ہے تو اس غلط information سے بھی جو ہے وہ sense نکال سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم enhanced sensing ensures perfect detection and measurement results faults are detected automatically and compensated for auto adapt simply corrects for any contamination on the front screen this guarantees stable processes انہوں نے یہ بتایا یہاں پہ کہ ایک چھوٹا سا انہوں نے case study دکھائی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک sensor لگا رہا ہے بہت ہی عرصے سے وہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے ڈیلی جو تھا وہ اپنی information کو بلکل اس طرح کر کے ٹھیک دے رہا تھا ٹھیک ہے but overtime کیا ہوتا رہا ہے کہ اس کے اوپر متی پڑھتی رہی میبھی یہ سنسر جو لائٹ پھیک رہا ہے اور لائٹ پھیکنے کے بعد اس کی جو ریفلیکشن ہے اس سے یہ information کو convey کر رہا ہے کہ میرے سامنے سے چیز گزری ہے یا نہیں گزری ٹھیک ہے overtime due to dust due to میبھی اینی انوائرمنٹل ایفیکٹ اس کی وجہ سے اس کی جو performance ہے وہ ڈی گریڈ ہوتی جا رہی ہے اب اگر ایک conventional sensor آپ کے پاس اس system کے اندر لگا رہا ہوگا وہ غلط output دینا شروع کرتے گا ٹھیک ہے یعنی system اسے سمجھ نہیں پائے گا کہ بھائی میں i was supposed to be designed کہ یہاں پہ مجھے اس طرح کی information ملتی ہے لیکن اب مجھے information جو ہے وہ ایسی مل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ جب انہوں نے سارا ڈیٹا ریکارڈ کیا ہے اندر نو کہ اس sensor نے اس طرح کا ہی ڈیٹا دینا ہے تو اگر اس کے اندر ambiguity آ بھی رہی ہے ڈیٹا کے اندر ٹھیک ہے تو it can understand کہ یہ جو ہے اس کے اندر reason ہو سکتی ہے خرابی کی اس کو self credit کیا جا سکتی ہے یہ بالکل ہی تو sensor ابھی خراب ایسی بات نہیں ہوا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ value تو یہ دے رہے ٹھیک ہے اس سے یہ basically کیا کریں میننگ نکال this guarantees stable processes downtimes are our enemy to prevent unplanned system downtimes smart sensors are equipped with diagnostic functions thereby enabling predictive maintenance and smart tasks دوسرے انہوں نے بات کی predictive maintenance کی تک ہے predictive maintenance یہ ہے کہ جو sensor data دے رہے ہیں اب وہی جو ہم نے بھی بات کی تھی کہ اگر کوئی sensor اس کی calibration خراب ہو گئی ہے یا کوئی sensor ایسا ہے جو basically values ایسی شو کرنا شروع کر دی ہیں اس میں کہ وہ شو کر رہا ہے کہ performance degradation آ رہی ہے پرادہ دن کہ ہم لاسٹ منٹ تک ویٹ کریں گے مشین بلکل جب خراب ہوگی تو then we'll go for the repair thing ہم کیا کریں گے اپنے ڈاؤن ٹائم کو minimize کرنا چاہیں گے اور ہم پہلے ہی بتا دیں گے کہ یہ equipment یہ جو part ہے اور اس کے اندر جو یہ particular sensor ہے یا particular جو بھی اس سنسر سے relevant وہ خراب ہونے والی ٹھیک ہے باکہ اس کے اوپر ایک forward strategy کی جا سکے اور ڈاؤن ٹائم کو بکا جا سکے اسی بات انہوں نے یہ کی کہ جو signal processing ہے وہ sensor کے اندر ہی ہو رہی ہے یعنی ہم نے یہی بات کی کہ پرانے زمانے میں جو sensors تھے they were like dumb sensors ٹھیک ہے ایک مو کپل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک وائر آ رہی ہے اور وہ وائر جو ہے وہ data کو میبھی پانسو میٹر کی وائر لے کے آ رہی ہے from the main furnace اور from the main foundry اور وہاں سے جو ہے وہ ایک central computer جو اسکارڈا لگا ہوا ہے یا پیل سی لگی بھی ہے وہ اس sensor کو data کو لے رہی ہے اور پھر وہ وہاں پہ اس کی فردہ processing کر رہی ہے لیکن smart sensors جو ہیں ان کے اندر ہی جو integrated chips ہیں وہ لگی میں ہیں ٹھیک ہے وہ faster signal capture یعنی وہ پوراً جو ہے اپنا data یہیں پہ capture کر دے گی رہاں پہ پانسو میٹر لمبی وائر کے اوپر data کو پہلے بجھوائے اور وہاں پہ اس کو جو ہے سیمپل کروا کے اس کو سٹور کروا ہے وہ وہیں پہ مایکرو پروسیسر اس کے ساتھ ہی لگا ہے اور وہ اپنا data لے رہا ہے جو پہلی جو وہ پورانے سنسر تے دے گا اپنا جو پورانے سنسر تے دے گا میبی فرس جنریشن اور سیکنڈ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن با اگین یہ سنسر جو ہیں آپ نے اپنا data لے رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں ان کے اندر فلٹرنگ کر رہے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں ایک ڈی سینٹریلائز سیگنل انیلیسس کر کے آپ کے پاس انفرمیشن ہے اس کو آگے سینٹ کروا رہے ہیں اس سائٹ کو ضرور آپ لوگ وزٹ کریں ان کے یوٹیوب پیٹ کو learn about these sensors یہ sensors کیسے کام کر رہے ہیں اور ان سینٹس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اب یہ جو بہت ساری کمپنیز ہیں یہ سینٹس ایسے بناتی ہیں جو تھرڈ پھٹی سینٹس ہوتے ہیں it's not necessary کہ آپ پورے کا پورا سسٹم ہی ان لوگوں سے لیں آپ ان لوگوں سے سینٹس ان کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یا ہم جو مختلف ہم نے سینٹس دیکھے ہیں اس سلائٹ سیٹ میں بھی جو کمپیٹیبل سینٹس ہیں کمپیٹیبل سینٹس اور اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں ان سے ڈیٹا لے سکتے ہیں وہی پہ ہی ہم ڈیٹے کو فیلٹر کروا سکتے ہیں وہی پہ ہم ڈیٹے کو اس سے بیسک کمیونکیشن کروا کے اس کو ہم موبائل فون پہ بھیج رہے ہیں ہم وائی فائی پہ بھیج رہے ہیں ہم لان پہ بھیج رہے ہیں وہ میراک سینٹس ہوگا ہے وہ آپ کو خریصہ جانتے ہیں اس لئے بھی موٹنین ہوگا ہے کھا مسینٹس ہیں اور اورڈین ٹیگریشن تو اس کے اندر ہم یہ ہی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سینٹس ہیں انکی مختلف کاتیگریز کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے سینٹس ہیں ہیں دیجٹل دیجٹل سینٹس ہیں دیجٹل سینٹس ہیں لی بھی ایس کتھائے ہیں وسیٓ بیٹ کا دیجٹل سینٹس ہون سکتے ہیں دے رہا ہے یا وہ میبھی پیرل کے اندر انفرمیشن دے رہا ہے اگر وہ لو دستنس ہے اور میبھی ایٹ اس بیسٹ آنہ کمیونکیشن پروٹوکٹولی جس طرح سیریل پورٹ آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جی ایسا موڈ ایمز ہیں آپ کے پاس ڈیٹا بھیجنے کے لیے کچھ سنسرز بھی ایسے ہوں گے ہارٹ ریٹ سنسرز کافی آویلیبل ہے ایسے مایو آم بینٹ کی بات آل ایمز بھیجنے کے لیے خاص удоб ہے اسے ہوں گے گے tom ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرہ بیسے اندر اور امریکی تکنالوجیز کے اندر جو یہ سننسے ہیں بیمان وائلی سننسوں میں مختلف ٹپالوجیز ہیں ان تکنی بی یوز تو کمیونیکیٹ ڈیٹا سے کمیونی کے آہ بیٹی میں جگہی ہمیں ملکی ہماری سننسے کا کمیونکٹ کو Burnout جانتے ہیں اور میں بھی ہماری سننسے کی بات کر دیا ہے تو ہم یہ کچھ ہم ان سینس کے لیے ان کی سیمولیشن دیکھیں گے ان کے سینس کو ہم دیکھ کے پروٹیس کے اوپر ان سے ڈیٹا آپ کو ہائر لیول کے اوپر لے کے دکھائیں گے ہمارے پاس سینس ایسے بھی ہوں گے جو کرنٹ کے اندر چیز دے رہے ہوں گے وہ کونسے سینس ہیں پھر آلسو ٹرائے کہ ہم اس کے اوپر بھی سیمولیشن کو کر سکیں اور ڈیٹا یہاں پہ لے کے دکھا سکیں اس کے اوپر آپ لوگ بلکل ایک دیکھیں کیا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سینسر ہے کہ اس کے سٹیڈی کے اندر لے کے آنا چاہیے آپ مجھے اس سینسر کا ڈیٹیشیٹ بھیج دے اس کے اوپر ہم کیا سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ کیسے ڈیٹا لے رہا ہے اس کا ڈیٹا کس فارم میں ہوگا سینسر ڈیزائن is not the scope of this course لیکن ہاں سینسر کو سمجھنا سینسر کی ٹیکنالوجی کو سمجھنا جسنا ہم نے شروع میں فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن کے سینسر کو سمجھا ڈیسک ٹیکنالوجی جو یوز ہوئی ہیں ان سینسر کے اندر ڈیٹا لے رہے ہیں اپنے مین سسٹم کے ساتھ ٹیک ہے تو اس کے لئے ہم دیکھیں گے کیا ڈیٹا لے رہے ہیں اس کے اندر ہم فردر ڈسکشن کو لے کے آئیں گے ڈیٹا لے رہے ہیں